اسلام علیکم فرینڈز ایک بار پھر ویڈیو لے کریں ہوں دیونا را بکرہ منڈی ممبئی کی تو دوستو آج کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آلماسٹ بکرے تو ادھر کھالی ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد بھی ڈیل کافی اچھی ہوئی ہے جیسے کہ آپ اس بکرے کو دیکھ رہے ہیں شاید یہ سوجت میں ہے ماشاءاللہ 55-60 کلو کے آس پاس کا اس کا وزن بتایا گیا تھا اور اس بکرے کی پرچیزنگ پرائز ہے 16,000 روپیہ جو کہ انہوں نے نیاز کے لیے لیے ہے اور یہ ہمارے بھائی کرلا میں ہی رہتے ہیں تو یہ ایسے بکرہ کرلا ہی جانے والا تھا اور 16,000 روپے کے حزاب سے ڈیل ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بکرے کی ہائٹ بہت اچھی تھی بکرے کی ہائٹ گلہ پٹی گردن ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے جب میں نے ان بھائیوں سے بات کی کہ یہ کیسے مطلب سودہ اتنے میں پڑا تو انہوں نے یہی بتایا کہ کچھ 25,000 سے سٹارٹنگ تھی اور بھاوتاؤ کرو گے تو ضرور اچھا مل جاتے تو ان کا بھاوتاؤ اچھا سے ہو گیا اور 16,000 میں یہ بکرہ ان کو مل گیا بہت سے لوگوں نے ان کو یہی کہا کہ آپ ان کو پال لو اس کو فیلال مت کٹو کہ یہ پالنے والی چیز ہے تو دوستو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک والیٹی چیز بھی یہ ہوتی ہے بس ڈھوننا پڑتا ہے اور تھوڑا باڑے کے اندر سے ڈھون کے نکالنا پڑتا ہے آلماس شام میں ہم لوگ پہنچے تھے تو دیونار تو پہلی کھالی ہو چکا تھا دیونار کے رولز میں کچھ چینجز آئے ہیں ابھی دو بجے تک کہ ادھر پہ منڈی لگتی ہے بکرے باہر نکال کے ایسے منڈی ٹائپ لگائی جاتی ہے اور دو بجے تک کہ بکرے ختم ہو جاتے تو دوستو اچھی نیوز یہ ہے کہ پہلے ہم کو پریشانی ہوتی تھی بکرے نکالنے میں اگر صبح آپ کی اچھی ڈیل ہو جاتی تھی اکثر لوگ صبح صبح جا کے اچھی ڈیل کرتے تھے جاکہ اچھے بھاؤں میں ان کو اچھے بکرے مل جائے بڑھ ان کو نکالنے میں پریشانی ہوتی تھی کہ چار بجے پاس بجے کے بعد میں نکالتے تھے بکرے اور ابھی آپ صبح بھی بکرے نکال سکتے ہو یہ ہے آج کی گوڑنی اس کے ہم بارہ بجے کے پہلے بھی بکرے نکال سکتے ہیں اور المست دو بجے تک کے منڈی ٹائپ ہوتی اس کے بعد وہ باڑے میں اندر بکرے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ شام میں چار بجے کے بعد میں بکرے باہر نکال سکتے ہیں یہ چھے بکرے بھائی نے خریدے تھے جو کہ باڑے کے اندر بن دے تھے اور یہ بھی چار بجے کے بعد جیسے میں نے ابھی جسٹ بتایا ہوں کہ چار بجے کے بعد میں ہی نکالنے ملتے ہیں تو اب یہ بکرے باہر نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے اور المست ابھی کا جو ٹائم تھا یہ ساڑھے پاس چھے بجے کے آس پاس کا ہونا چاہیے اور دوستو سب سے اچھا مارکٹ میں جو آج ہوا کہ بکرے جو صبح تھے وہ پندرہ ہزار کے آس پاس تھے اور المست ابھی بکرے سیل آؤٹ ہو چکے تھے دو بجے تک کے تو دیونار پورا کھالی تھا جتنا بھی ہم نے چکر مارا ہے نا کے برابر بکرے بچے تھے اور بہت سارے باڑے میں تھے جو بندے ہوئے اس میں سے بھی بکرے سولڈ آؤٹ ہو چکے تھے جو کہ ابھی تھوڑی جیر میں نکلنے والے تھے اور ابھی جیسے کہ سارے بکرے بک چکے اور لوگوں کا حساب کتاب چل رہا تھا جو لندن ہوتا ہے بکرے والوں کا آپس میں اور سب آرام فرما رہے تھے اس کے بعد میں ہم نے جو بھی پیک تھا ابھی دو دن پہلے سیٹرڈیو کی روز کی بات ہے صرف بکروں سے بھرا ہوا تھا اور ابھی پورا کھالی ہے اگر آپ میرا لاسٹ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس جگہ پہ میں ٹک سے ویڈیو بھی نہیں بنا پا رہا تھا اور بکرے بندے ہوئے تھے اور ما شاء اللہ کام دیکھیں آپ کتنا اچھا ہو رہا ہے کتنے اچھے سے اس کا بارڈر بنایا گیا ہے لوگے کا اس میں پانی رہے گا تو کچھ جگہ پہ پانی بھرا ہوا تھا کچھ خالی تھا اور جب یہ پوری طریقے سے ریڈی ہو جائے گا تو ما شاء اللہ بہت ہی اچھا نظر آئے گا ہمارا دیونار تو دوستو بہت سارے لوگ بولتے ہیں اور میں بھی یہ مانتا ہوں کہ دیونار ہماری ممبئی کی شان میں سے ایک شان ہے جو کہ ما شاء اللہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے ان کی تیاریاں چل رہی ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بکرے لہنا تو نہیں ہوتا ہے وہ صرف دیونار گھومنے آتے ہیں تو سب نظارہ جب دیکھتے ہیں کہ دیونار میں اتنے اچھی سے کام چل رہا ہے تو سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ بکرہ ایت تک کہ سب کافی اچھا اپنے کو سیٹ اپ دیکھنے کو مل جائے گا ان میں سے کچھ ایوریج منڈے کا ریٹ میں نے پوچھا تھا جو کہ پندرہ ہزار روپے انہوں نے بتایا تھا جو کہ تھوڑا بہت کم ہو سکتا تھا وہ کیا کلو میں تھے وہ بھی نہیں بتا پائے اور مجھے بھی اس کا کلو کیا کلو میں ہوتا ہے منڈے وہ سمجھ بھی ٹک سے نہیں آتے تو دوستو اتنا زیادہ لٹا جو کہ سب کے سب سولڈ آؤٹ ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے ممبئی میں بہت سارے بکرے ابھی کرید رہے ہیں کیونکہ تھنڈ کم ہو رہی ہے تو جیسی تھنڈی کا موسم جائے گا تو لوگ پالنے کے لیے بکرے لیں گے بزنس کے لیے بکرے لیں گے اور اس کے بعد جب ہی مال اترے گا فرائیڈے والے روز تک کے تو تھسڈے فرائیڈے کو جب مال اترے گا تو سیٹرڈے کو آپ کو فیل سے نیا لٹ دیکھنے کو ملے گا تو دوستو اگر آپ بکرہ لینے چاہتے ہیں تو سیٹرڈے کو صبح ضرور آئیے گا صبح آتے ہیں تو صبح آپ بکرہ نکال بھی پاؤ گے اور آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تو دوستو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس دیونار کی ساری اپڈیٹ پہنچاتا رہوں گا تو انشاءاللہ بھی آپ کو سیٹرڈے کی نیکسٹ اپڈیٹ دیکھنے کو ملے گی اور یہ ہو بکرہ جو کہ میں نے شروع میں بتایا تھا سو فرینٹ ہیسی اور ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے جس نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس سبسکرائب کر لیجئے اجازت چاہتا ہوں دوستو اللہ حافظ